الحمدللہ الوحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلا آلہ واصحابہ الذین عوفوا وعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْبُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوه علیه وسلم تسلیمًا السلام علیك يا سیدی يا رسول اللہ وعلا آلہك واصحابك يا حبیب الله صلوه وسلم دائمًا نبدا علا حبیبكا خیر الخلق كله میں منزهن عن شریک فی محاسنه فجوهر الحسن فیه خیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به سواکا اندر حلول الحادث العمامی رب صلوه وسلم دائمًا نبدا علا حبیبكا خیر الخلق كله میں اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و عطمہ برحانه و عظم شانه کی حمد و سنا اور حضور پر نور شافع یوم المشور دستگیر جہان غم گسار الزمان سید سروران حامی بے قسام سیاح لا مکان صاحبِ غمدان و قرآن احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و عالی و صحابی وسلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عز کرنے کے بعد محترم سامین ماہِ غمدان و بارک کی رحمتیں اپنے غروج پر ہیں خالقِ کائنات جل جلاله کی بخشش اور مغفرت عام ہے ایسے پاکیزہ مؤتر اور منور لمحات میں جمعہ تل مبارک کی فضیلتوں کے ہمرا آج ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں دعا ہے خالقِ کائنات جل جلاله ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے آج کا موضوع اپنے لحاظ سے نہیت ہی منفرد اور نہیت ہی ضروری موضوع ہے یہ اگرچہ ایک ایسا سبق ہے جو کہ پڑھایا جائے دینی مدارس کے سینئر طلبہ کو پڑھایا جائے فضالہ اور علماء کا ایک سبق ہے بندہ ناجیز کے طویل متعلہ کا حاصل ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ میرے سامعین بڑے دلیر ہیں وہ اہم سے اہم فکری مسائل کو سننے میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کیونکہ پورا دینِ مطین ہمارا نساب ہے قرآنِ مجید کی صرف چند آیات ہی نہیں پورا قرآنِ مجید سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا زخیرہ اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم باری باری سارے ان علوم کے جہان کی سیر کریں اور اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ دین کی بات اگرچہ مشکل بھی ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور سمجھ کے پھر آگے اس کا چرچہ عام کیا جائے محترم سامین قرآن فہمی کے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں اور قرآنِ مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے بڑے پروگرام چلتے ہیں قرآنِ مجید کو سمجھنا اور اس سے ہدایت حاصل کرنا یہ ایک بڑا منصب ہے اور اس کے لئے بڑی شرائط ہیں قرآنِ مجید برحانِ رشید کی اسلوب کو سمجھنا انداز کو سمجھنا مزاج کو سمجھنا اور اس کی روشنی میں پھر قرآنِ مجید کے مفہوم کو سمجھنا یہ بڑا مشکل کام ہے قرآنِ مجید کی الفاظ کا محض ترجمہ آ جانا اس کو قرآن فہمی نہیں کہا جاتا قرآن فہمی بڑی دور کی بات ہے موجودہ دور کی اندر میری ناکس سوچ کے مطابق جتنی بھی فکری الجنے بن گئی ہیں اور مختلف قسم کے گروہ اور طبقے بن گئے ہیں اور مختلف قسم کے ٹولے اور مختلف قسم کے فرقے بن گئے ہیں ان کی بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآنِ مجید کے اسلوب کو نہ سمجھا گیا قرآنِ مجید کے مفہوم کو نہ سمجھا گیا بلکہ الٹا قرآنِ مجید کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی گئی ایک ہے ترجمہ بدلنا ایک ہے مفہوم کو بدلنا ترجمہ کی بدلی ہی غلطی جو ہے الفاظ تو قرآنِ مجید کے کوئی نہیں بدل سکتا مگر ترجمہ میں لوگوں نے غلطیاں کی ترجمہ کی غلطی کی چوری کو پکرنا آسان ہے مگر ایک اس سے آگے خطرناک واردات ہے وہ ہے مفہوم کو بدلنے جو ترجمہ ہے وہ صحیح کیا جائے مگر اس کا مفہوم غلط سامے کو سمجھایا جائے مفہوم قرآنِ مجید کی آیات کا بدل بدل کے لوگوں نے اور اس کو بگاڑ بگاڑ کے اپنی حوش اور اپنی باطنی خواہش کو لوگوں کے مسلط کرنے کے لئے قرآنِ مجید کے مفہوم کو بدلا گیا مفہوم کو بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ روح سخن کو تبدیل کر دینا قرآنِ مجید کا روح سخن کچھ لوگوں کی طرف ہو اس کو بدل کے اوروں کی طرف کر دینا ترجمہ وہی ہے لفظ وہی ہے مگر روح سخن کو بدل دیا جائے تو اس سے سارے کا سارا مقصد بوت ہو جاتا ہے آج فکری بگاڑ میں اور سادسوں کی اس دور میں مفہوم بدلنے قرآنِ مجید کی الفاغ کا وہی ترجمہ کر کے جو تھی ترجمہ ہے لیکن اس کا روح بدل دینے سے بہت سی غلط فامیہ پیدا ہوئیں اور بہت سا انتشار پیدا ہوا مثال کے طور پر قرآنِ مجید کی جو بوتوں کے بارے میں آیا تھیں اور جو کفار کے بارے میں آیا تھیں ان کا روح سخن تو کفار کی طرف تھا ان کا روح تو بوتوں کی طرف تھا تو کچھ لوگوں نے ترجمہ وہی کر کے جو لفظوں کا ہے روح کو بدل دیا اور ان آیاک کا روح کفار کی بجائے ولیوں کی طرف کر دیا کفار کی بجائے اور بوتوں کی بجائے مومنین اور اولیاء کی طرف کر دیا گیا جس کی وجہ سے ایک اتنا ایک فساد پیدا ہوا کہ ایک عام انسان وہ بیچارہ پریشان ہو کے رہ گیا کہ اب قرآنِ مجید کی آیت ہے اور لفظ یہ ہے اور ترجمہ بھی یہ ہے مگر یہ جو کچھ مجھے سمجھایا جا رہا ہے مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ جن لوگوں کے نام کو اللہ نے سراتِ مستقیم کا نشان بنایا ہے انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیات کے اندر مضمت بھی کی جا رہی ہے تو یہ کس طرح پیدا ہوا مفہومِ قرآنِ مجید پر واردات کرنے کی وجہ سے اور مفہومِ قرآنِ مجید کو بدلنے کی وجہ سے میں اس سلسلے میں قرآنِ مجید سے آپ کو کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح مفہومِ قرآنِ مجید بدل سکتا ہے ترجمہ صحیح کرتے ہوئے بھی ترجمہ کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے اور وہ بدی ہے عام انسان پکڑ سکتا ہے جس کو ترجمہ آتا ہے یا گرائمر سے واقع ہے لیکن مفہوم کی غلطی کو پکڑنا بڑا مشکل کام ہے قرآنِ مجید بدلہانِ رشید میں ایک جملہ آتا ہے ان کنتم صادقین جس کا معنی کیا ہے اگر تم سچے ہو یہ خالقِ کائنات نے ارشاد فرمایا ہے بہت سے زواد کے بارے میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کفارِ مکہ سے کہا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِهِ وَادْعُو شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُنتُم صادقین اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ حامنے نازل کیا ہے اگر تم کو اس بارے میں شک ہے تو اس قرآنِ مجید کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ تم خود نہیں اپنے ان بتوں کو بھی ساتھ ملا لو اور بنا کے اس کی ایک صورت کی مثل لے آؤ اِن كُنتُم صادقین اگر تم سچے ہو تو قرآنِ مجید نے ساری بات کا جو کفار کے ساتھ جھگڑا تھا مشرقین کے ساتھ جھگڑا تھا اس کا حل ایک ہی بات میں پیش کر دیا کہ ہم تمہیں سچا مان لیں گے اگر تم قرآنِ مجید کی مثل ایک صورت بنا کے لے آتے ہو مگر تم جھوٹے ہو تضاب ہو کافر ہو تم سچے نہیں ہو تم قرآنِ مجید کی مثل صورت بنا کے نہیں لے سکتے اِن كُنتُم صادقین یہ جو اللہ کے باڑیوں کے بارے میں بولا گیا اللہ کے دشمنوں کے بارے میں بولا گیا اللہ کے منکرین کے بارے میں بولا گیا یہی جملہ اللہ نے اپنے مکرم بندوں کے بارے میں بھی بولا قرآنِ مجید کے پہلے پارے میں ہی پہلے وہ آئے تھا جو میں نے پڑھی پھر اللہ نے جب فرشتوں کا امتحان لیا تھا تو خالقِ قائلات نے فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ ان چیزوں کے مجھے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو یہی مشرقین کو کہا گیا بود پرستوں کو کہا گیا کفار کو کہا گیا اور یہی کنے پرشتوں کو کہا گیا پرشتے کون ہے اللہ فرماتا ہے بَلْعِبَادُمْ مُقْرَمُونَ میرے عزت والے بندے ہیں عام نہیں اللہ کے متی بندے ہیں جن کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرتا ہے جن کی خورات اللہ کی تسبیح کرنا ہے جو اللہ کی بندگی میں مہارت رکھتے ہیں اور روض پر پہنچے ہوئے ہیں خالقِ کائنات میں ان کو اپنا قربتہ فرمایا ہے وہ اللہ کی عزت کو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کی بندگی کرنے والے زمین کے چپے چپے پر اور آسمانوں پر موجود ہیں مگر خالقِ کائنات فرما رہا ہے ان کنتم فادقین اگر تم اچھے ہو اب یہی مشرقین کو کہا گیا اور یہی فرشتوں کو کہا گیا جو دوسرا طبقہ ہے اس کا انداز استدلال یہی ہے اب اس سے کوئی شخص فرشتوں کی دشمنی کے تحریک چلا لے کہ فرشتے کوئی محترم چیز نہیں ہیں بلکہ اللہ نے جو کچھ مشرقوں کو کہا ہے وہی فرشتوں کو بھی کہا ہے فرشتوں کو بھی ان کنتم صادقین کہا کہ اگر تم سچے ہو یعنی تم سچے نہیں ہو اور ادھر مشرقین کو بھی کہا اگر تم سچے ہو تو یہ کام کرو یعنی تم سچے نہیں ہو تو دونوں کے بارے میں ایک ہی قسم کے الفاظ بولے گئے لہٰذا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی شخص قرآن مجید کے یہ لفظ بولے اور ان کا ترجمہ یہ کرے تو ترجمہ میں غلط نہیں ہے مگر مقوم سمجھانے میں غلط ہے ترجمہ تو یہی ہے ان کل تم صادقین اگر تم سچے ہو مگر قرآن مجید کا مقوم ہرگز نہیں ہے مشرق اللہ کی بارگاہ کے راندے ہوئے ہیں دھتکارے ہوئے ہیں اللہ کے مقذوب اور ملعون ہیں اور فرشت اللہ کے محترم اور مکرم بندے ہیں مگر لفظ دونوں کے بارے میں ایک ہی قسم کیا ہے تو مطلب کیا ہے اگر قرآن مجید کی اسلوب کو دیکھا جائے تو پھر مقوم صحیح سمجھنے آئے گا برنہ مقوم پر واردات ہو جائے گی اور مطلب ہی ختم ہو جائے گا ان کن تم صادقین جو فرشتوں کو کہا گیا اس کا مطلب اور ہے اور ان کن تم صادقین جو مشرقین کو کہا گیا اس کا مطلب اور ہے مشرقین کو جو کہا گیا اگر تم سچے ہو کس بات میں وہ اور بات ہے اور جو ملائکہ کو کہا گیا اگر تم سچے ہو یہ اور بات مشرقین کو کہا گیا اگر تم سچے ہو کس بات میں سچے ہو تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے طرف سے کچھ نہیں اترتا یہ خود بولتے ہیں خود بناتے ہیں اور خود سناتے ہیں اللہ کے طرف سے ان پر کوئی آئیک نازل نہیں ہوتی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر قرآن کی مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ وہاں سچائی کا تعلق اس خبر کے ساتھ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ان پر کچھ نازل نہیں ہوتا اللہ کے طرف سے ان پر کچھ نہیں اترتا اس بات میں اگر تم سچے ہو اور سرکار پر اللہ کی طرف سے آیات کے اترنے کا انکار یہ تو کفر ہے لہٰذا ان کا جو صدق چیلنگ کیا گیا وہ صدق کفر کے بارے میں تھا حقیقتم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ان پر کچھ نازل نہیں ہوتا اس بات میں تم سچے نہیں ہو تم جھوٹے ہو اور ادھر فرشتوں کو جو کہا گیا تو وہ کوئی ایمان کفر کا مسئلہ نہیں تھا وہ مسئلہ کیا تھا فرشتوں سے جب اللہ نے مشورہ کیا تھا تو فرشتوں نے یہ کہا تھا اللہ اپنے طور پر اللہ کی مشورے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہم سے عالم مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا کہ جس کا علم ہم سے زیادہ ہو اور جو خلافت کا مستحق ہو اللہ کی خلافت کا مستحق ہو اور جس کا علم ہم سے زیادہ ہو اللہ ایسی مخلوق کو پیدا نہیں فرمائے گا جب اللہ تبارک وطالعہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا ان کو پڑھا دیا اب ان کی علمی برطری کو ثابت کرنے کے لئے انہیں تعلیم دے دی اس کے بعد فرشتوں کو کہا اے فرشتوں اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ مجھ سے ہم سے بڑا عالم اللہ پیدا نہیں کرے گا تو پھر مجھے ان باتوں کے نام بتاؤ ان کن تم صادقین ایک ہی قسم کے جملہ ہے ایک ہی قسم کی آیت ہے ایک ہی ترجمہ ہے مگر فرق ہے وہاں سچائی اور اعتبار سے ہے یہاں سچائی اور اعتبار سے ہے مشرقوں کے بارے میں یہ جملہ بولا گیا کس کا مفہوم اور ہے فرشتوں کے بارے میں بولا گیا کس کا مفہوم اور ہے مشرقوں کو کہا گیا اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نازل نہیں ہوتا تو پھر صورت بنا کے لے آؤ اور فرشتوں کو کہا جا رہا تھا اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم سے بڑھ کے کوئی خلافت کا مستحق نہیں اور ہم سے بڑا علم والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ اب یہ جو ان کے صدق کو چیلنج کیا گیا یہ کوئی ایمان کفر والی بات نہیں تھی یہ تو صرف ایک ان کے دعوے کو مستحق کیا گیا کہ تمہارا جو خیال تھا کہ اللہ نے ہم سے بڑا پیدا ہی کوئی نہیں کرنا ہم ہی اللہ کے خلیفہ بنیں گے اور خلافت فلد ہماری ہوگی اے فرشتوں تمہارا یہ دعوے اور یہ خبر جو ہے سچی نہیں ہے ٹھیک ہے تم میری عزت والے بندے ہو میری مخالفت تم نہیں کرتے میری سرکشی نہیں کرتے اور میں نے تمہیں اپنا قرب عطا فرمایا ہے مگر خلافت میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے یہ ہے اب جب اسلوب کو دیکھا گیا ماقبل کو دیکھا گیا پھر جا کے مقہوم صحیح نکلا ورنہ دونوں ہی ان کن تم صادقین جو ہیں اگر انہیں اپنے ظاہر پر رکھ کے یہ تقابل کرتے ہوئے کوئی شخص یہاں سے یہ مقہوم نکالے کہ جو کچھ مشرکوں کو اللہ نے کہا ہے وہی تو فرشتوں کو کہا ہے پھر فرق کیا نہیں تو نکل سکتا تھا مطلب مگر بہت بڑی غلطی تھی لیکن یہ غلطی تب درست ہوگی جب اسلوب کو دیکھا جائے گا اور خالق کائنات کے کلام کی انداز کے اسلوب کو دیکھنے کے بعد پھر اس مقہومی غلطی کی بارداد سے انسان بچ سکتا ہے ورنہ فتنہ پیدا کرنے والے قرآن مجید کی آجات سے ہی کسیتنا پیدا کرتے ہیں یدلو بھی کسیرہ ویہبی بھی کسیرہ اس میں اتنی وسطیں ہیں اسی سے ہدایت ملتی ہے یہی سے گمراہی چل نکلتی ہے لہٰذا یہ ہے اسلوب یعنی کلام کا رخ جو ہے متین کرنا اگر اس کے رخ کو بدل دیا جائے تو لفظ وہی ہوں گے ترجمہ وہی ہوگا مگر سارے کا سارا مقصد فوت ہو جائے گا قرآن مجید میں یہ بھی مثال ملتی ہے کہ ایک بات مشرقین نے کہی اللہ تبارک و تعالی نے ایک ارشاد فرمایا مشرقین نے وہی دہرا دیا جب انہوں نے وہ دہرایا تو اللہ تعالی نے فرمایا تم جھوٹ بولتے اب عجیب صورتحال پیدا ہوئی ایک بات اللہ نے خود فرمائی ہے اور وہ جب اللہ نے خود فرمائی ہے تو وہ تو سو فی سچ سے بھی زیادہ سچ پر موقوف ہے اور سچ ہی سچ ہے لیکن وہی بات جب مشرقوں نے اپنی زبان سے کہی تو اللہ تعالی فرماتا ہے نہیں تم جھوٹ بولتے کائنات نے یہ کیوں فرمایا اس واسطے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کے مقہوم کو بدلنے کی کوشش لفظ وہی ہے ترجمہ وہی ہے مگر مقہوم کو بدلا گیا تو خلق کائنات نے اپنا ہی وہ کلام جسے سچ پر مقنی بنایا تھا اور سچ فرمایا تھا جس وقت مشرقین مکہ نے مشرقین و منافقین نے اس کو بدلا یعنی کس لحاظ سے لفظ ایک بھی نہیں بدلا یعنی وہی مقہوم ادا کیا لیکن لفظ وہ بولنے کے ساتھ جس وقت انہوں نے اپنی طرف سے ایک غلط مفہوم بھی ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی تو خالق کائنات نے اس کو مسترد فرما دیا آج جب ہم کہتے ہیں کہ فلان غلط کہہ رہا ہے فلان غلط کہہ رہا ہے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ تو قرآن پڑھ رہا تھا قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے اور قرآن مجید سے درس دیتا ہے قرآن مجید کا درس کوئی اس کی حق ہونے کی دلیل ہے قرآن مجید کو سمجھنا اور سمجھانا ارے ترجمہ تو ترجمہ رہا ہمارے عوام کو تو ترجمہ کی جلتی کا بھی پتہ نہیں چلے گا ارے یہاں تو مفہوم پر جا کے واردات ہو جاتی ہے اور مفہوم پر واردات کی وجہ سے سارے کا سارا دانچہ ہی اسلامی تباہ ہو جاتا ہے اب دیکھئے آج میں پارے میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاء فرمایا مشرقوں کا شرق بیان کر کے اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے یہ جو شرق کر رہے ہیں مشرق اگر اللہ چاہتا تو یہ شرق نہ کرتے اللہ کی مشیط یعنی چہت پر ہوا مشیط پر ہوا چہت ہمارے زبان میں ذرا اس کا دوسرا معنی بنتا ہے اللہ کی مشیط پر ہوا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا یہ مشرق جو شرق کر رہے ہیں مجھ سے بڑھ کے نہیں کر رہے ہیں کہ میں اگر ان کو قوت سے روکنا چاہوں تو روک نہیں سکتا میری طاقت سے ہی تو چلتے پھرتے ہیں میری قدرت سے ہی تو بولتے ہیں اور میرے اتھا کے ہی تو جیتے ہیں اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ پیدا ہی نہ ہوتے اگر اللہ کی مشیط نہ ہوتی تو مشرق شرق نہ کرتے ہیں یہ اللہ کی قدرت سے بڑھ کے طاقت وار ہو کے شرق نہیں کر رہے ہیں اللہ کی قدرت کے تابع ہیں اگر اللہ کی مشیط نہ ہوتی تو مشرق شرق نہ کرتے یہ اللہ کا فرمان ہے اب دوسرے مقام پر یہی بات مشرقین نے کہی اللہ نے رد فرما دیا قال کہ کائرات نے فرما سا یقول الذین اشرقو میرے محبوب آن قریب مشرق کہیں گے لو شاء اللہو ما اشرقنا اگر اللہ چاہتا تو ہم شرق نہ کرتے محبوب مشرق یہ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرق نہ کرتے یہ کہنے کے بعد اللہ فرماتا ہے قدالک تذب الذین ایسے ہی پہلے لوگ بھی جھٹلاتے تھے اے محبوب نے کہہ دو ان تتبعونا اللہ ذنہ و ان انتو باللہ تخرسون اے مشرقوں بکباش کرتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو گمان کی بات کرتے ہو اٹلے لڑاتے ہو اور تکمین لگا کے بات کرتے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو تمہاری یہ بات سچی نہیں ہے اب بظاہر ان کا تصور کیا ہے جو کچھ اللہ نے فرمایا کہ لو شاء اللہو ما فعلو ہو اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ شرق نہ کرتے تو مشرقین نے بھی یہ کہا کہ لو شاء اللہو ما شرقنا اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرق نہ کرتے لیکن اللہ نے ان کے اس بات کو کتنا سکتی سے رجد فرمایا ان کو تقذیب کا تانہ بھی دیا اور یہ بھی فرمایا کہ تم ذن کے پجاری ہو وہن کے پجاری ہو تم جھوٹ بولتے ہو یہ ساری باتیں انہیں فرمائی انہوں نے تو وہی کلام دہرایا تھا جو اللہ کا کلام تھا لوگ کہتے ہیں کلا قرآن مجید سے اس سے دلال کرتا ہے قرآن مجید سے دلیل پیش کرتا ہے مشرق اپنے شرق پر دلیل قرآن مجید سے پیش کر رہے تھے کیونکہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان قریب کہیں گے یہ آدمے پارے میں ہے اور چودمے پارے میں ہے جب انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کہا مشرقوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی کی عبادت اور کی نہ کرتے وہ انہوں نے کہہ دیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کہیں گے محبوب یہ تجھے کہیں گے میں پہلے جواب بتاتا ہوں تم سے وہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم عبادت کسی دوسرے کی نہ کرتے اس نے چاہا رہے تو ہم نے کسی کی عبادت کی ہے ہم جو بتوں کے پجاری ہیں تو اللہ کی مشیط سے ہیں اب تینوں آیات پہلے یہ فرما اللہ نے خود فرمایا کہ یہ بھی آج میں پارے میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اللہ ان قریب وہ کہیں گے جن لوگوں نے شرک کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور پھر فرمایا تیسرے نمبر پر جو چود میں پارے میں ہے کہ جس چیز کا پہلے خطرہ محسوس ہو رہا تھا وہ چیز سامنے آگئی انہوں نے کہا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے ہم نے کی تب ہے پہلے اس نے چاہا ہے اب زور کی دیئے اللہ نے ان کی بات کو رد کیوں کیا حالانکہ بات وہی کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے رد اللہ تعالیٰ نے کیوں کر دیا مشرکوں کی بات کو رد اس واسطے کیا کہ وہ مفہوم پر واردات کر رہے تھے قرآن مجید کے مفہوم وہ بدل رہے تھے لفظ وہی ہیں جو اللہ کے ہیں یعنی اگرچہ متراتف لفظ کو یاد یہ آئے مگر اصل میں وہی ہیں جو اللہ کے الفاظ ہیں جو اللہ کا کلام ہے وہی ہے مگر اللہ نے ان کو جھوٹا کہا ان کو ذن کا پجاری کہا ان کی تردید فرمائی کس واسطے کہ وہ اللہ کے کلام کا مفہوم بدل رہے تھے ترجمہ نہیں بدل رہے تھے لفظ بھی نہیں بدل رہے تھے مفہوم بدل رہے تھے جیسے کچھ آج لوگوں کی عادت بن گئی ہے اللہ کی آیات جو بتوں کی ہیں وہ مومنوں پر لگاتے ہیں مفہوم بدل کے اور اللہ کی آیات جو بتوں کے بارے میں وہ ولیوں پر پڑتے ہیں لفظ وہی ہیں ترجمہ وہی کرتے ہیں اور سٹکر وہی چھپاتے ہیں اور مفہوم وہ لیتے ہیں جو ان کے دلوں میں گندہ مفہوم ہے تو یہ وہ طریقہ ہے جو مشرقوں نے اپنایا اللہ نے فوراً ان کی تردیل فرما دی کیا انہوں نے مفہوم بدلا تھا مفہوم یہ بدلا ایک ذرا تمہیر سمجھ لیں ایک ہے مشیط مشیط کا معنی اللہ کا ارادہ تو کائنات میں ایک پتہ بھی اللہ کی ارادہ کے بغیر نہیں ہل سکتا لہذا مشیط عام ہے اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی مشیط سے ہو رہا ہے اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی مشیط سے ہو رہا ہے ایک ہے رضا رضا اللہ کی نیک کام کے ساتھ برے کے ساتھ نہیں ہے مشیط تو نیک کی بھی ہے برے کی بھی ہے مشیط سے اللہ کی مشیط سے برا برائی کر رہا ہے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی اختیار اور اللہ کی دیوی طاقت سے ہی وہ کر رہا ہے مشیعت اللہ کی نیک کے بارے میں بھی ہے برے کے بارے میں بھی ہے مگر اللہ کی رضا برے کام میں شامل نہیں ہے نیک کام میں شامل ہے یہ فرق ہے مشیعت میں اور رضا میں عمومی طور پر شاہد عدودان بولتے ہوئے یہ ایک ہی سمجھ لیتے ہیں لیکن عربی زبان میں مشیعت اور چیز ہے رضا اور چیز ہے مشیعت نیک کی بھی ہو سکتی ہے اور برے کام کی بھی ہو سکتی ہے چونکہ جو برا ہے اس کا تو اور خدا نہیں جس سے اس نے طاقت لی ہے کام کرنے کی یہ بھی اللہ ہی کا بندہ ہے اور اللہ کے نظام یہ چل رہا ہے یہ اللہ کی قدرت سے بار کے گناہ نہیں کر رہا یہ اللہ کی مشیط صحیح ہو رہا ہے مگر جب نیک کام کر رہا ہے مشیط کے ساتھ اللہ کی خوشنودی بھی شامل ہے رضا بھی شامل ہے اور جب برا کام کر رہا ہے مشیط ہے مگر رضا نہیں ہے اب دیکھو کیا ہوا جب اللہ تعالی نے فرما اگر اللہ تعالی نہ چاہتا تو مشرق شرق نہ کرتے اللہ اپنی مشیط کا اظہار فرما رہا تھا کہ میری کائنات اور میری ملک سے میری سلطنت سے یہ مشرق بار نہیں ہے کہ یہ آپ نے آپ کرتے پھرتے ہیں جو کچھ کرتے پھرتے ہیں میری قدرت کے تابع ہیں بھوچ سے بڑھ کے نہیں کر رہے میری مشیط کے نیچے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کا مقصد صرف اپنی مشیط کو زہر کرنا تھا لیکن ہوا کیا جب مشرقوں نے شرق کیا تو سرکار نے فرمایا تم تو مارے جاؤگے نعرے جہنم کے شولے تمہیں کھا جائیں گے تم یہ عذاب ہوگا تو مشرقوں نے جواب میں کیا کہا انہوں نے کہا لَوْشَاَ اللَّهُ مَا عَشْرَكْنَا تم ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو کیوں ڈراتے ہو ہم تو اللہ کی مرضی کے مطابق شرق کر رہے ہیں وہی مشیط کا لفظ جو تھا اس سے انہوں نے رضا والا مفہوم بھی زہر کر دیا حالانکہ مشیط رضا کو مستلزم نہیں ہے کہ جو بھی اللہ کی مشیط سے ہو اللہ اس پر راضی بھی ہو مشیط تو نیک کی بھی ہوتی ہے مشیط تو برے کی بھی ہوتی ہے مگر رضا صرف نیک کام پر شامل ہے برے کام پر شامل نہیں ہے تو مشرقوں کا رد اللہ نے اس وقت سے فرمایا کہ انہوں نے شاہ اللہ بول کے سرکار کے سامنے رضا کا اظہار کیا کہ ہمارے کبر پر اللہ راضی ہے اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم بطوں کی پرستش کیوں کرتے اللہ راضی ہے اس وقت ہم بطوں کی پرستش کرتے وہیل سلام اللہ تھا جو خالقے کائنات نے خود استعمال فرمایا تھا جب بطوں کے پڑھاریوں نے مشرقوں نے اپنے شرق کو دفاع دینے کے لیے اور بطوں کی عبارت کرنے کے لیے جب انہوں نے اسی کلام کے لفظ نہیں بدلے اس کا ترجمہ نہیں بدلا بلکہ مفہوم بدلا ہے کہ اس میں صرف مشیط تھی انہوں نے مشیط کے ساتھ رضا کو بھی زہر کیا ہے سرکار سے کہنے لگے ہمیں بھلا کیوں عذاب ہو سکتا ہے کیونکہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرق کیوں کرتے اس نے چاہا ہے وہ راضی ہے تب ہی تو ہم کر رہے ہیں مشیط کے ساتھ جب انہوں نے اپنے مفہوم میں رضا کو شامل کر دیا خالقے کائنات نے فورا فرما ان تتبعونا اللہ ذنہ و ان انتم اللہ تخرفون بکماتنا کرو مشرقوں میری مشیط جو ہے وہ ہر کام میں ہے نیک میں بھی ہے بڑے میں بھی ہے مگر میری رضا بھتوں کے سجدوں میں نہیں ہے میری رضا اپنے سجدوں میں ہے دیکھئے ایک ہی آئت حلقے کائرات نے فرما لو شاہ اللہ ما فالو ہو اسی بات کو انہوں نے دور آیا قرآن مجیز سے دلیل پکڑ رہے تھے مشرق قرآن مجیز سے دلیل پکڑ کے اپنے شرق کو دفاع کر رہا چاہتے تھے سرکار کے سامنے کہہ رہے تھے ہمیں عذاب سے نہ دراؤ کیونکہ ہم تو اللہ کی چاہت پر کر رہے ہیں اللہ کی مشیط پر سب کچھ ہو رہا ہے اگر اس کی مشیط ہے تو رضا بھی ہے جب انہوں نے اس طرح مفہوم بدلا تو خالقے کائنات نے دو مرتبہ ان کا رد فرمایا فرما میرے کلام کا مفہوم نہ بدلو اگرچہ بول تم وہی رہے ہو مگر میری مشیط کے ساتھ ضروری نہیں کہ رضا بھی شامل ہو مشیط تو میری ہر کام میں ہے نیک کام بھی میری مشیط سے ہوتا ہے دنیا میں برا کام بھی میری مشیط سے ہوتا ہے مگر میری رضا صرف نیک میں شامل ہے برے میں شامل نہیں ہے اب دیکھئے اس کے بعد قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے فَإِنَّ الْإِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيَعَ عزت ساری اللہ کے لئے تین مرتبہ ہی آیا ایک مرتبہ فَإِنَّ الْإِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيَعَ پانچمے پارے میں پھر گیارمے میں ہے کہ اِنَّ الْإِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيَعَ اور پھر بائیس میں پارے میں فَلِلَّهِ الْإِزَّةُ جَمِيَعَ بہترنا کہ عزت بے شک عزت اللہ کے لئے ہے ساری کی ساری بے شک عزت اللہ کے لئے ہے ساری کی ساری اب یہ آیت سامنے رکھ کے کوئی شخص اس کا رخ بدلے تو مفہوم بدل جائے گا رخ اس کا بدلے اور وہ کہے کہ اللہ نے تو قرآن مجید میں اتنی تاقید سے فرمایا ہے اِنَّ بھی تاقید کے لئے ہے اور پھر جمعیہ بھی تاقید کے لئے ہے کہ ساری عزت اللہ کی ہے لہذا مطلب کیا نکلا باپ کی کوئی عزت نہیں بھائی کی کوئی عزت نہیں استاذ کی کوئی عزت نہیں کسی بڑے کی کوئی عزت نہیں کیونکہ ہم عزت کریں گے تو معاذ اللہ گناہگار ہو جائیں گے کیونکہ اللہ فرماتا عزت ساری میری ہے اب تین آیات ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَىٰ تین آیات کے اندر خلکت آیات یہ اعلان فرما رہا ہے کہ عزت ساری میری ہے تو پھر اب مقہوم رخ جب اس کا بدلہ جائے تو پھر یہ ثابت ہوگا تین آیات سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے تو قطع ہے نا تو پھر انکار کر دینا چاہیے اور کوئی دور نہیں ہے وہ خاص مقصود طبقہ جو آیات کا مقہوم بدل رہا ہے کچھ دنوں کے بعد سٹکر یہ بھی شاہ کر دے گا خدا کی قصر اگر انہیں اپنی عزت کا فطرہ نہ ہوتا تو رسول اللہ کی عزت کے خلاف ضرور سٹکر شاہ کرتے کہ اللہ فرما ہے کہ عزت ساری میری ہے کسی اور کی عزت نہیں ہے اپنی بیزتی سے بنتتے ہیں کہ پھر بچے ہماری عزت نہیں کریں گے یہ سرسلہ چل رہا ہے مقہوم بدلنے کا عزت ساری اللہ کے لیے ہے اب کوئی کہے کہ عزت جب اللہ کے لیے ہے تو پھر ہم کسی کی کیوں عزت کی ہیں ٹھیک ہے سارے بندے ہیں عزت ہم کسی کی نہیں کریں گے کیونکہ عزت ساری اللہ کی ہے اگر یہ کوئی ترجمہ کرے ترجمہ یہ ہے مگر جو مقہوم بتا رہا ہے مقہوم وہ درست نہیں ہے ترجمہ یہ ہے بے شک عزت ساری اللہ کی ہے مگر مقہوم یہ نکالنا کہ باپ کی عزت نہیں مقہوم یہ نکالنا کہ استاذ کی عزت نہیں مفہوم یہ نکالنا کہ ولی کی عزت نہیں مفہوم یہ نکالنا کہ شہابی کی عزت نہیں مفہوم یہ نکالنا کہ نبی کی عزت نہیں یہ سارے مفہوم غلط ہیں ترجمہ صحیح ہے بے شک عزت ساری اللہ کے لیے ہے ترجمہ یہ ہے اور آگے مفہوم جو ہے وہ غلط نکل آئے گا تو مفہوم صحیح کیسترہ ہوگا میں تو سمجھا رہا ہوں نا یہ کہ مقوم پر کیسے آج کل واردات ہو رہی ہے لفظ وہی ہیں ترجمہ وہی ہیں مقوم غلط بنا کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے میرے لئے خدا کافی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں حسدی اللہ میرے لئے خدا کافی ہے اس کا حق نہ بدلو اس کی جیس کو تقدیل نہ کرو گینرہ محبوب نے جو کہا تو مشرقوں کو کہا اے مشرقوں مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں اے بتو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں میرے لئے میرا خدا کافی ہے کلام کا رخ بدلا جا رہا ہے مفہوم پر باردات کی جا رہی ہے لفظ وہی ہیں ترجمہ وہی ہے مفہوم غلط لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے جیسے مشرقین نے غلط مفہوم سمجھایا وہی لفظ بولے اللہ نے فرع ان کا رجھ فرما دیا فرما تمہارا حق سے کوئی تعلق نہیں ہے اب دیکھئے میں نے تین آیات تمہارے سامنے پڑی ہیں جن کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے عزت ساری کس کی ہے اللہ کی تو کیا باپ کی نہیں ہے باپ کی ہے یا نہیں ہے باپ کی عزت ہے بھائی کی ہے اور مفتاز کی ہے پیر کی ہے شاہ کی ہے ساب کی ہے مگر لفظ جو ہیں ان کا کوئی شکریہ چھبوا دے تو آپ سوچ میں تو پڑ جائیں گے ساری عزت اللہ کی تو محترم سامن ہم دیکھیں گے مفہوم کیسے بنتا ہے قرآن مجید کی آیت کا اس کا جو اللہ نے فرمایا کہ ساری عزت میری ہے کن کے مقابلے میں فرمایا روح کی در تھا کلام کا اللہ کا روح کی در تھا اللہ کے کلام کا روح کی در تھا کن کی عزت کلفی کر رہا تھا اور کن کی عزت کا اسی اندر ثبوت فرما رہا تھا روح بدلنے سے سارا مطلب خراب ہو رہا ہے بات اصل میں یوں ہے کہ پانچمیں پارے میں اس کا مقابل یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا بشر المنافقین میرے محبوب منافقوں کو بشارت دو کس بات کی بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے منافق قوم ہیں فرما اللَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ اللَّذِينَ يَتَّخِذُونَ وہ مشرق ہیں جنہوں نے پکڑا کس کو کفار کو اولیاء من دون اللہ اولیاء من دون المؤمنین یہ مومنوں کو چھوڑ کے یہ جا کے کافروں کو دوست بناتے پھر رہے ہیں مشرق مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيَبْتَغُونَ إِنْدَهُمُ الْعِزَّتَ یہ ابو جحل سے عزت لینے جاتے ہیں اَيَبْتَغُونَ إِنْدَهُمُ الْعِزَّتَ یہ منافق مشرقوں کے پاس جاتے ہیں عزت کی طلاش کے لئے عزت کی بھیگ مانتے ہیں ابو جحل سے وَعُبُبْ کہہ دو فَإِنَّ الْعِزَّدَ لِلَّهِ جَمِعِعَ عزت ابو جحل کی نئی عزت خدا کی ہے اب دلام کا رخ متجن ہوا ماں قبل کے ساتھ اَيَبْتَغُونَ إِنْدَهُمُ الْعِزَّتَ یہ منافق جاک عزتیں وہاں سے لاتے ہیں منافقین مسلمانوں کو چھوڑ کے ابو بکر کو چھوڑ کے عمر فاروق کو چھوڑ کے رجوان اللہ علیہ مجمعین اتنے عزتوں والوں کو چھوڑ کے ابو جحل کے جاک پاس بیٹھتے ہیں معروب انہیں کہو کیا وہاں سے عزت لینے جاتے ہو فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِعِعَ عزت تو ساری میرے خدا کی ہے اب کیا اگرچہ انہ بھی ہے جمیعہ بھی ہے مگر یہاں جو نفی ہوئی تو ابو جال اور مشرقوں کی عزت کی نفی ہوئی ہے مومنوں کی عزت کی نفی نہیں ہوئی یہ روح ہے کلام کا اس نے متیم کر دیا عزت کی نفی جو ہوئی تو مشرقوں کی نفی ہوئی کہ تمہاری کوئی عزت نہیں ہے مگر مومنین کی عزت کی نفی نہیں کی جا رہی دوسری آئیت جو گیارویں پارے میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب لا يحزنکا قولهم میرے محبوب تجھے ان کی بات غم میں نہ ڈالے یہ جو مشرق کہتے ہیں لست مرسلا کہ تم رسول نہیں ہو یہ بات جو ان خدیثوں کی ہے محبوب تجھے غم میں نہ ڈالے کیوں اِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِعِعَ اس وقت کے رسول انہوں نے نہیں میں نے بلایا ہے عزت میں نے بھی ہے لہٰذا ان کی نفی سے عزت کی نفی محبوب تمہاری کی نہیں ہوگی یہ بات آپ کو غم میں نہ ڈالے ان کی بات آپ کو غم میں نہ ڈالے کیوں فرما اِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِعِعَ وہ عزتیں ان کے پاس ہے میں نے صالح تم کو عطا فرمائیا عزتیں ساری میری ہیں دیکھو انداز اسلام کا بتا رہا ہے اگرچہ صرف کتنا جملہ لیا جائے گا اِنَّ بھی ہے جمعیع بھی ہے مگر جب کلانک روح کو دیکھا گیا کہ پیچھے بات کیسے آ رہی ہے تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے مشرقوں تم جو کہتے ہو کہ لست مرسلہ محبوب کو کہ تم رسول نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کل کفا باللہ شہیدہ محبوب تم کہہ دو ان کو مشرقوں کو تمہیں مجھے تمہاری گواہیوں کی کوئی ضرورت نہیں میرے رسالت پر میرے خدا کی گواہی کافی ہے وہ گواہ کافی ہے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اب محبوب آپ کو ان کا قول غم میں نہ ڈالے کیوں اس واجتے کہ عزتیں ان کے پاس نہیں میرے پاس ہیں وہ بے شک نفی کرتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ عزتیں ساری میری ہیں تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بائیس میں پارے میں سورہ فاطر میں فرما من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعہ جو عزت چاہتا ہو اسے بتا دو میرے محبوب کی عزتیں میرے پاس ہیں اب اس آیت نہیں واضح کر دیا کہ عزت کو ایسی چیز نہیں جس کو اللہ نے اپنے پاس بند کر کے رکھا ہوا ہے کوئی علوہیت کی طرح کی چیز ہے کہ اور کسی کو دین ہی جا سکتی فرما من کانا یرید العزت اے لوگو تم میں سے جو بھی عزت چاہتا ہو تو کیا کرے فللہ العزت جمیعہ عزت اللہ کی پاس ادھر جائے نمازیں پڑھے روزے رکھے اللہ عزتیں دے دے گا لہٰذا اب وہی لفظ جس نے بظاہر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ عزت اور کسی کی نہیں جب ہم نے اس کے مقہوم کو سمجھا ماں قبل کو پڑھ کے تو ہر آیت سے یہ ثابت ہوا کہ خالقِ کائنات نے جو نفی فرمائی ہے بتوں کی عزت کی نفی فرمائی ہے مشرقوں کی عزت کی نفی فرمائی ہے اپنے عزت کی نفی نہیں فرمائی اپنے رسولوں کی عزت کی نفی نہیں فرمائی اور مومین کی عزت کی نفی نہیں سروائے کتنا بازے لفظ تھے اور کیسا غلط میں فوم نکل رہا تھا لیکن جب ہم نے ماں قبل کو دیکھا اسلوبِ اکرام کو دیکھا تو متیل ہو گیا جب اللہ فرماتا ہے کہ یہ منافق مشرقوں سے جاتی عزت مانگتے ہیں محبوب انہیں فرما دو وہاں جانے کی ضرورت نہیں عزتیں میرے پاس ہیں محبوب یہ جو تمہیں کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو گبرانے کی بات نہیں عزتیں میرے پاس ہیں اور محبوب بھی اپنے صحابہ سے کہہ دو کہ جو عزت چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ میری طرف رجوع کریں عزتیں ساری میرے پاس ہیں جب اعلان اس نے کیا ہے تو دینا چاہتا ہوتا تھا بھی تو اعلان کیا ہے کہ میرے پاس عزتیں ہیں جو چاہتا ہو میری طرف آ جائے یعنی میں اس کو عزت عطا کر دوں اب ماہ قبل کو دیکھنے سے مفہوم درست ہوا برنا ترجمہ تو سب کا ایک تھا اور بات جو آگے ثابت کی جا رہی تھی وہ غلق تھی جب ہم نے ماہ قبل دیکھا مفہوم کو دیکھا تو پھر اب جا کے سمجھائے ایک اصل میں اگرچہ انہ بھی موجود ہے جمعیہ بھی موجود ہے اللہ کا اس کلام سے مقصد اپنے محبوبوں کی عزت کی نفی نہیں اپنے دشمنوں کی عزت کی نفی ہے اور اللہ نے پھر اس پر مہر صداقت پھر مزید ثبت کر دی کس طرح سورہ منافقین میں ہے ابن سلول بے وقوف نے کہا عبداللہ بن عبی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا اس نے ایک جن سے غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو اس نے کہا لَئِرَّ جَعَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے لَوْيُخْرِ جَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَا الْأَذَلْ تو مدینہ شریف میں جو عزت والے ہیں وہ زلیلوں کو مازاللہ بہر نکال دیں آپ نے آپ کو عزت والا کہا اور سرکار کو اور سرکار کے غلاموں کو اگل کہا کہ جب ہم واپس لوٹیں گے تو عزت والے زلت والوں کو بہر نکال دیں گے دب اس نے یہ بکواس کیا تو خالقِ کائنات نے کیا ایک ناظر فرمائی ساتھی فرمان آجا وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَاسِقِينَ اللَّهِ يَعْلَمُونَ منافق و بکواس نہ کرو عزت میری بھی ہے میرے رسول کی بھی ہے ان کے غلاموں کی بھی ہے اہل عزت ہو اللہ کے لئے عزت ہے پھر والے رسول ہی اس کے رسول کی بھی عزت ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کی بھی عزت ہے کیا یہ کوئی اور قرآن ہے اسی کا حصہ ہے جس میں پہلے تین مرتبہ یہ آ چکا تھا اِنَّا لِزَّتَ عِلَّهِ جَلِيَّ عزتیں ساری اللہ کی ہیں وہی قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی بھی ہے رسول اللہ السلام کی بھی ہے سارے مومن ان کی بھی ہے پتا چل گیا جہاں اعلان ہو رہا تھا کہ ساری اللہ کی ہیں نفی اللہ غشربوں کی کر رہا تھا ان کی نفی نہیں فرما رہا تھا یہ ہے مطرمِ قرآن کو سمجھنا یہ ہے فامِ قرآن یہ ہے قرآن فامی اور یہ ہے قرآن کالی لوگ دو لفظوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور مجھتہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں جب تک اسلوبِ قرآنِ مجید کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک قرآنِ مجید سے ہدایت نہیں مل سکتی اب ترجمہ یہی تھا کہ میرے رسول اللہ علیہ السلام کی بھی اور صرف ان کی نہیں سارے مومنین کی عزتیں ہیں تو پتا چلا کہ خالقِ کائنات کے کلام کا رخ وہاں بھی مجھرکوں کی طرف تھا ان کی نفی فرما رہا تھا وہاں بھی اپنوں کی نفی نہیں فرما رہا تھا سارے قرآنِ مجید میں یہ اسلوب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا اس نفس کے لئے کوئی ولی نہیں ہے اور کوئی شفی نہیں ہے یہ اللہ کے کلام کا رخ کس طرف ہے مشرک نفس کی طرف ہے کتنی ذاتی ہے کہ مومن کا قیامت کے دن کوئی شفی نہیں ہوگا کوئی ولی نہیں ہوگا اللہ نے یہ مشرک کو کہا بَعْلَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ بَلِیْجِوَ وَلَا نَصِیرَ اے مشرکوں تمہارا کوئی ولی نہیں تمہارا کوئی مددگاہ نہیں یہ مشرکوں کو کہا مومن کون ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے مومن میرے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں وَجْعَلَّنَا مِلْنَا دُنْكَ وَلِیَا مومن کہتے ہیں اللہ اپنا کوئی ولی ہمیں دے اپنا کوئی نصیر ہمیں دے دی مومن کے ولی کی نفی نہیں ہے مومن کے مددگار کی نفی نہیں ہے مومن کے شفی کی نفی نہیں ہے مومن کے نصیر کی نفی نہیں ہے یہ جہاں جہاں نفی ہے یہ رخ تھا مشرکوں کی طرف بطرفتوں کی طرف کاغروں کی طرف بطل کی طرف ان گستاخوں نے قرآن مجید کے محروم پر حملہ کرنے والے ان جگیاروں نے اتنی جاتی کی کہ ان آیتوں کو موڑ کے مقدس ولیوں اور مومنوں کی طرف کر دیا مفہوم پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور اللہ کے کلام کو بدلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَا فَحِيقِنْ يَلْبُونَ أَلْسِرَتَهُمْ بِالْكِتَابِ فرما اہلِ کتاب میں سے کچھ لوگ ایسی ہیں جو اپنی زبانیں تیڑی کرتی ہیں کتاب کے اندر توراق اور انجیل کو پڑھتے ہوئے زبانیں تیڑی کرتی ہیں کیوں لے تہ سبوہ من الکتاب تاکہ فلان چیز کو بھی تم کتاب میں سے ہی سمجھ لو وَمَا هُوَا مِنْ الْكِتَابِ حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے یہ ان کی عادت تھی یہ ان کی عادت تھی جو ان تک پہنچی ان کی عادت تھی کہ کتاب کا کچھ حصہ کچھ چیزوں کو بناتے تھے اللہ فرما تعالیٰ کہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے ایسے ہی آج ولی کی محبت پر داکہ ڈالنے والے انبیاء کرام کی تحین کرنے والے اور بھتوں کی آیات ولیوں پر قسمہ کرنے والے یہ ولیوں کو اس آیت میں شامل کر رہے ہیں اللہ کا وہی فرمان صداقتوں کی آواز دے رہا ہے کہ یہ آواز تیڑی کر رہے ہیں زبان بدل بدل کے چاہتے ہیں کہ ان کو شامل کریں حالانکہ وہ اس حکم میں شامل نہیں ہے محترم سامین بات بڑی قابل گوھر ہے جائم ختم ہو گیا موضوع بڑا طویل تھا بہارحال میں اس پر جو تفریعات بیان کرنا تھا تھا وہ تو بعد میں ہے میں نے نفس سے مسئلہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس پر باقی جو کچھ آپ کے سامنے کوئی آیت پیش کریں جس دگا سے بھی آپ اس سے بلا جھجک کہہ دیں کہ تم مفہوم قرآن بدل رہے ہو مفہوم قرآن پر تم ڈاکہ ڈاڑ رہے ہو ماں قبل کو پڑھ کی آؤ اور دوسری آیات کو ساتھ ہی لاؤ اور پھر بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا بن رہا ہے ورنہ ہمارے ساتھ بات نہ کرو یہ بات مفہوم قرآن پر حملہ بڑا پرانا ہے مشرکوں نے بھی کیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مسلمانوں کی ایک جماعت جو مسلمانوں میں شمار ہوتی تھی اگرچہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو قتل کروایا تو ثابت کیا یہ مرتادہ مسلمان نہیں ہیں مسلمانوں کی ایک جماعت جس کو خوارج کے روپ میں پیش ہوئے اور وہ عراقی کوفہ کے قریب ایک بستی تھی ہرورہ وہاں پر اکٹھے ہو گیا اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا انکار کر دیا ان سے پوچھا گیا کہ تم امیر المؤمنین کو مومر بھی نہیں سمجھتے یہ شریعہ دعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں بڑے پکے صحابی ہیں اتنی فضیلتوں والے ہیں آیت کا انکار کر دیا ہے لہذا ہم ان کو نہیں مانتے آیت کیا ہے کہنے لگی اللہ تعالیٰ کا فرمانا ان الحکم اللہ للہ حکم صرف اللہ کا ہے دیکھو توحید پرست کہنے لگے حکم صرف اللہ کا ہے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے ماظر اللہ مومن ہی نہیں مانتے امیر المومنین تو بڑی دور کی بات ہے ہم ان کو مومن ہی نہیں مانتے اس واسطے کہ انہوں نے اس آیت کا عملا انکار کر دیا ہے سے انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کوئی اختلاف نہیں ہے کسی سے ذاتی بس قرآن مجید کی وجہ سے اختلاف ہے کہ اللہ کا فرمان سچا ہے کہ ان الحکم اللہ للہ حکم صرف اللہ کا ہے اور یہ جو حضرت علی ہیں انہوں نے غیر اللہ کا حکم مان لیا ہے کس طرح انہوں نے کہا کہ جب ان کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف تھا تو اختلاف کو حل کرنے کے لیے سالس مانیں گے حضرت عمر بن ناس اور حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالسی کو ان کے فیصلے کو انہوں نے مانا ان کو انہوں نے حکم بنایا انہوں نے غیر اللہ کو حکم بنایا غیر اللہ کو فیصل بنایا اور اللہ فرماتا انہی الحکم اللہ للہ حکم صرف اللہ کا ہے اور یہ غیر اللہ حکم ماننے والے ہیں لہذا انہوں نے قرآن مجید کا انکار کر دیا ہے ہم ان کو مومن نہیں مانتے دیکھا آج تم گھبرا جاتے ہو جب قرآن مجید کی آئے تو پڑھ کے بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ تو قرآن پیش کر رہا ہے حضرت علی کو ماز اللہ ان کے ایمان کی نفی ثابت کرنے کیلئے قرآن پڑھا جا رہا تھا یہاں تھا کہ حضرت علی کوفہ کی بسجد میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا اے علی ان الحکم اللہ للہ حکم صرف اللہ کا ہے اور تم نے غیر اللہ کا حکم مانا ہے آپ نے فرمایا بات سچی ہے مفہوم تم غلط لے رہے ہو ان الحکم اللہ للہ لفظ سچے ہیں ترجمہ بھی سچا ہے مگر اے لوگوں مفہوم تم غلط لے رہے ہو مفہوم پر بارداد کی تمہیں مثال بیان کر رہا ہوں آج مفہوم پر بارداد کرنے والے یوں ہی کر رہے ہیں ان الحکم اللہ للہ حکم صرف اللہ کا ہے یہ لفظ پڑھے یہ آیت پڑھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کون آیت کو عد کر سکتا ہے آیت سچی ہے مگر اریدہ بحال باطل اس سے مراد غلط لی جا رہی ہے مراد غلط ہے آیت سچی ہے قل حس بھی اللہ آیت سچی ہے مگر سرکار کو کافی نام آننا یہ جھوٹ ہے آیت سچی ہے مگر ولیوں کی محبت کو بہر نکالنا یہ جھوٹ ہے آیت سچی ہے مگر علیہ پر بھتوں کا عزام لگانا یہ جھوٹ ہے آیت سچی ہے ان الحکم اللہ للہ حکم سارا اللہ کا ہے بات یوں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کر دیا حدیث شریف کی کتاب نصبر رایہ کی تیسری جلد میں یہ بات موجود ہے جب آپ کا لشکر اس بستی کے قریب پہنچا جہاں وہ چار پانچ چھ ہزار کی تعداد میں کٹھے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے علیم تھوڑا سا پھیر جاؤ تم اگر دو بھی زور زور تھنڈی کر کے پڑھو میں جا کے ان سے پوچھوں تو صحیح ان کا اختلاف کیا ہے وہ سکتا ہے میں سمجھاؤں تو وہ سمجھ جائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مذاکرات کیلئے چلے گئے جب وہاں پہنچے تو بڑے بڑے نیک پریزگار داڑیوں والے اور قرآن ہاتھ میں ہے اور بیٹھے ہیں سارے آپ نے فرماو تمہیں کیا ہو گیا ہے اس شخصیت سے اختلاف کیوں کرتے ہو جن کے بارے میں اللہ کی آیات نازل ہوئی ہیں اور قرآن جن کے گھر اترتا رہا ہے نبوت کے شائط علی جو پیر بڑے ہوئے ہیں میں ان کی طرف سے مذاکرات کے لئے آ رہا ہوں میں سرکار کے مہاجرین کی طرف سے آیا ہوں انسار کی طرف سے آیا ہوں وہ سارے لشکر میں بیٹھے ہیں مجھے انہوں نے بات کرنے کے لئے بھیجائے بتاؤ تمہارا اطراب کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو قرآن ماننے والے ہیں اور تحید والے ہیں اللہ نے برمایا ان الحکم اللہ للہ حکم صرف اللہ کا ہے تو یہ جو غیر اللہ کا حکم مانتے ہیں ہم ان کو مومن نہیں مانتے بس یہ اطلاف ہے ہمارا کوئی اور اطلاف نہیں ہے ٹھیک ہے جتنا بڑا بھی کوئی ہے ٹھیک ہے اپنے جگہ مگر اللہ کی آیت سے بڑا تو نہیں ہے انہوں نے آیت کا انکار کیا ہے ہم نہیں ان کو مانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ اور کوئی اور اطراز بہرحال انہوں نے تین اطراز کیے اب ان سب کے بیان کا بت نہیں ہے وہ میں دو جو بات ہوئے ہیں کسی اور موقع میں بتاؤں گا پہلا اطراز انہوں نے یہ تھا جو آیت سے متعلق تھا وہ کہا انہوں نے ان الحکم اللہ للہ اللہ کا فرمان ہے کہ حکم اسی کا ہے اور انہوں نے دو حاکم مانے ہیں دو فیصل مان لی ہیں غیر اللہ بنا فیصل بنا لی ہیں انہوں نے آیت کا عملہ نکار کر دیا حضرت عبداللہ بن عباس نے بڑے تھنڈے انداز میں آپ نے انہیں سمجھایا غور کرنا یہ ہے مناظرانہ انداز اور یہ ہے بحث کا انداز آپ نے فرمایا تمہیں قرآن مجید کی ایک آیتی آتی ہے تم نے نہیں پڑھا قرآن مجید سے میں نے کہا کیا آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے ساتھویں پارے میں اللہ کا فرمان ہے کیا لا تقتل سیدہ وانتم حرم حالت احرام میں شکار نہ قتل کرو من قتلہ منکم متعمدن فجزاؤں مثلو ما قتل من النام جس نے تم میں سے اس شکار کو جان بوجھ کے حالتے احرام میں قتل کر دیا اس پر جزا لازم ہے کس طرح تھی فرمایا اللہ نے فرمایا جس طرح کا اس نے جانور مارا ہے اسی کی مثل کی جزا اس پر لازم ہے مثل حضرت امام عازم فرماتا ہے کہ مثل ہو اس مرے ہوئے جانور کی قیمت کے لحاظ سے امام شاہ بھی فرماتا ہے صورت اور خلقت کی لحاظ سے بہرحال مثل اس پر لازم ہے جس نے حالتے احرام میں جانور کا شکار کیا جانور شکار کا ختل کیا اللہ تعالی نے فرمایا اس نے بڑا جرم کیا ہے لہٰذا یہ اسی کی مثل جزا دے اب وہ مثل کون بتائے کہ فلان جانور کی فلان مثل ہے یا فلان جانور کی مثلی قیمت اتنی ہے کون بتائے اللہ تعالی نے فرما یحکم بھی زباد لمنکون میں نے کچھ ہر ایک بارے میں آیت نازل نہیں کرنی کہ کبوتر کی یہ جزا ہے اور خرگوش کی یہ جزا ہے تم میں سے دو سیکہ آدمی جو حکم لگا دے وہ میرا حکم ہوگا یحکم بھی زباد لمنکون تم میں سے دو عادل آدمی جو حکم کریں جو حکم کریں وہ میرا حکم ہے تم میں سے دو عادل آدمی کھا یہ مسئلہ پہلی صدی میں آ جائے دوسری میں آ جائے چوتھی میں آ جائے دسویں میں آ جائے گیاروی میں آ جائے یحکم بھی زباد لمنکون تم میں سے دو عادل آدمی جو حکم کریں گے وہی میری شریعت ٹھہرے گی حضرت عبداللہ بن عبدالعس نے کیا فرمایا فرمایا لوگو تم نے حضرت علی پر اعتراض کیا کہ انہوں نے غیر اللہ کا حکم کیوں بنائے فرمایا قرآن تو فی ارنے بن سمن ہو رب و ذرہ بن قرآن مجید تو چار آنے کے خرگوش پر بھی دو حکم بنانے کا حکم دے رہا ہے چار آنے کا خرگوش مر گیا ہے قرآن مجید نے اس کے لیے بھی بس لے کے حال کے لیے دو آدمی حاکم بنائے ہیں کہ جو وہ حکم کریں وہی شریعت حکم ہوگا فرمایا ایک طرف چار آنے کا خرگوش ہے دوسری طرف پوری امت کا مسئلہ ہے حضرت عمیر محالیہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سلو پوری امت کا مسئلہ ہے تمہیں سمجھ لیں یہ قرآن مجید کی ایک ایک لیک لے کے بیٹھ گئے ہو تمہیں پتہ نہیں انہیں حکم اللہ اللہ کا مطلب یہ ہے حقیقی حکم اس کا ہے وہ جسے چاہے وہ بھی آکم بن سکتا ہے بہترم سامین یہ آپ نے پہلے نمبر پہ آیت پڑھی اور دوسرے نمبر پہ فرمایا تم نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما ان خفتم شقاقہ بین ہما فباسو حاکمم من اہلہی وحاکمم من اہلہا فرمایا پہلے تو مرد اپنی بیوی کو سمجھائے تھوڑا سا مارے بستر سے دور کر دے پھر بھی اگر تمہیں خوف ہو ان کی آپس میں مخالفت کا تو کیا کرو جھگڑے کا اگر خوف ہو تم کو تو کیا کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ کرو فباسو غور کرنا حاکمم من اہلہی وحاکمم من اہلہا دو حکم بناو دو سالس ایک مرد کے خاندان کی طرف سے اور ایک عورت کے خاندان کی طرف سے حضرت عبداللہ بن نباس نے یہ آیت پڑھ کے فرمایا خرجیو قرآن مجید کے سمجھنے کے دارے کرتے ہو اور قرآن پیش کر رہے ہو تم نے یہ آیت نہیں پڑھی میرا خدا تو ایک گھر بسانے کے لیے بھی دو حکم بنانے کا حکم فرما رہا ہے کہاں ایک گھر کی بات ہے کہاں پوری امت کی بات ہے یہ ہے مفہوم قرآن سمجھنا یہ ایک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے یہ اپنی جگہ پہ پتہ نہیں کیا کیا بنے بیٹھے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا حملہ کدھر جا رہا ہے ہمارے بکواسوں کی زرب کہانک رہی ہے ہماری توہین کا اثر کام پڑھ رہا ہے ہم کس کی گستہ کی کر رہے ہیں خارجی بھی ان الحکم اللہ اللہ کی توہین کے لمبردار بنے ہوئے تھے حکم صرف اللہ کا ہے ہم غیر کا حکم نہیں مانے گے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرما تم آیت ٹھیک پڑھتے ہو مراد غرط لے رہے ہو میرے خدا کے قرآن میں تو یہ ہے کہ اگر چار آنے کا پھرگوش بھر جائے پھر بھی حکم بنانا جائز ہے اور اگر ایک گھر کا مسئلہ الجائے پھر بھی حکم بنانا جائز ہے یہاں تک فرما دیئے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوا خدا کی قسم محبوب یہ اس وقت تک مومن ہوئی نہیں سکتے جب تک تمہارے حکم کو تسلیم نہیں کر لیں گے حَتَّى يُحَقِّمُوا فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُم محبوب جب تمہارے حکم کو یہ نہیں مانتے تمہارا حکم مانیں گے تو پھر مومن ٹھہریں گے اللہ کا بھی حکم ہے اللہ کے محبوب الاسلام کا بھی حکم ہے اور مومن عادل کا بھی حکم ہے لہذا بات لمبی ہوتی جا رہی ہے گفتگوس میٹھتا ہوں میری یہ تقریب اصول قرآن اور فهم قرآن کے لحاظ سے ایک میعار کی حیثیت ہے اللہ کے فضل سے میں نے طویل متارہ کے بعد یہ باتیں آخر کی اور آپ کے سامنے پہنچا دیئے میری امانت ہے آپ کے پاس آپ انہیں یاد رکھیں آیات یاد رکھیں اور پھر آگے محبوب اس کو پہنچائیں آگے یا جو فتنہ فساد کا دور چل نکلا ہے آیت پڑھ کے صحب قرآن پر اعتراض کیا جاتا ہے اور آیات اللہ پڑھ کے اولیاء اللہ پر اعتراض کیا جاتا ہے ان لوگ امور بند کر دو کہ کہاں سے تم قرآن پڑھ رہے ہو قرآن پڑھو تو سارا پڑھو مسلوب پڑھو انداز دیکھو اور پھر ترجمہ کرتے ہو مفہوم دیکھو مفہوم کی چوری نہ کرو اللہ کا قرآن اللہ کی عزتوں کو بیان کر رہا ہے اللہ والوں کی بھی عزتوں کو بیان کر رہا ہے منافقوں نے یہ کہا تھا کہ ہم زلیلوں کو مدینہ شریف سے باہر نکالیں گے اللہ تعالی نے فرمایا نہیں میرے محبوب زلیل نہیں ہیں اور ان کے خادم بھی زلیل نہیں ہے فرمایا یہ تو عزتیں والے ہیں میں نے عزتیں انہیں بھی دی انہیں پتہ نہیں ہے وہ جب ابن سلول بخواز کر رہا تھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے محبوب کے سہادہ کا انداز کیا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کیا کہہ رہے تھے جب ابن سلول نے سرکار کی سواری گزری اور وہ کہیں کھڑی تھی تو پیشاک اس نے کیا تو ابن سلول نے ناک چڑھائی بخاری شریف میں ہے اور دوسری کتابوں میں مزید اضافے سے موجود ہے جب اس نے ناک چڑھائی یعنی نفرت سواری کے پیشاک سے کیا وہ سواری جو سرکار کی تھی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کمانڈر صحابی بول پڑے بلہے لَوَلُحِمَارِ رَسُولِ اللَّهِ اَفْيَا بُحِمْنِنْكَ خدا کی قسم اے ابن سلول میرے نبی کے گدے کے پیشاک کی کشبوتج سے اچھی ہے ہم نے یہ محبتوں کا درس آج نہیں بنایا یہ تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے سرکار کو دیکھا تھا ہم غلوم کرنے والے نہیں ہیں محبت دیکھو اعتراض کرنے والوں تلقید کرنے والوں صحابہ کی محبت دیکھو صحابی کیا کہتا بلہے خدا کی قسم کیا لَوَلُحِمَارِ رَسُولِ اللَّهِ عام گدہ نہیں وہ جو سرکار کا گدہ شریف ہے اس کا جو بول ہے وہ کیا ہے اَفْيَا بُحِمْنْكَ اَفْيَا بُحِمْنْ سُلُولُ تُو ناکھ چڑھا رہا ہے تو جسے وہ خوشبوز رکھتا ہے سرکار کے گدے کا پیشاب جو ہے لہذا یہ عزت ان کے ذہن میں تھی کہ وہ گدے کے بول کی گستاخی بھی برداشت نہ کر سکے بخاری نے اس کو رویت کیا گدے کے بول کی گستاخی بھی برداشت نہ کر سکے آجے بے مہار میرے محبوب کو گالیاں دیتے ہیں ہرن کے گستاخی کرتے ہیں ان کی کتابیں واہیاں سے بھری پڑی ہیں عزتیں تقسیم کرنے والے خدا نے تو میرے محبوب کو عزتیں دی ہیں مدر اسماعیل دیلوی نے اپنی کتاب تقویت علماء میں لکھا ہے کہ جو بھی چھوٹا ہے یا بڑا مخلوق کا ہر فرد اللہ کی شان کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ظلیل ہے استغفراللہ یہ تقویت علماء ہے یا جنازہ علماء ہے ایمان کا جنازہ نکال دیا ہیں لوگوں نے کہتے ہیں اللہ کی شان کے آگے جو بھی چھوٹا ہے یا بڑا ہے بڑے تو سرکار ہوئے چھوٹا جو بھی چھوٹا ہے یا بڑا ہے اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ظلیل ہے استغفراللہ اللہ فرماتا لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ عزت میری ہے میرے رسول کی ہے مومنین کی ہے یا اللہ پھر کیوں اعتراض کریا جا رہا ہے فرمائے لَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْنَمُونَ افسوس نہ کرو منافقوں کو اس بات کا پتا چلی نہیں سکتا اس واسطے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا جس کو امام بخاری نے روایت کیا فرمایا اللہ حضرت عبداللہ بن عمر جو صحابی ہے وہ ایسے لوگوں کو ساری مخروف میں سے شریف سمجھتے تھے کیوں فرما اِنَّهُ مِنْ تَرَقُوا اِلَا آیَاتٍ نَازَلَتْ فِي الْقُفَّارِ فَجَارُوَا الْمُومِنِينَ ان لوگوں کا جنو یہ ہے کہ جو آیات کاخروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی یہ وہ آیتیں بتوں کی آیتیں ولیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ دیکھ لو کیوں لوگ ہیں اور کن کے بارے میں یہ فتوہ ہے اور کن کا یہ طریقہ ہے سچ ثابت ہوا فرمان میرے غیب دان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہاں پہنچ کے انسان کا سر سر جہاں چکرا جاتا ہے کہ کس انداز میں شرکار نے یہ رشاد فرما دیا ابن کشیر میں حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات روایت موجود ہے شرکار نے یہ رشاد فرما تھا اِنِّيَا خَافُ عَلَيْكُمُ الْقُرْآن لوگوں مجھے تم پر قرآن کا بھی خطرہ ہے قرآن کا مجھے تم پر خوف ہے سارے پریشان ہوگئے کہ قرآن تو حدایت دینے کے لیے آیا ہے اور آپ نے اتنا اس کو سنبھال سنبھال کے رکھنے کی دعوت دی ہے تو آپ یہ رشاد فرما رہے کہ مجھے تم پر قرآن کا خوف ہے فرما ہاں ایک لحاظ سے مجھے خوف بھی ہے کس طرح فرما مؤمنین فرما قرآن مجید کا خطا مجھے یہ ہے کہ منافق اس کو پڑھ لیں گے اور پڑھ کے مومنوں سے ٹکراتے رہیں گے یہ لفظ ہے سرکار کے ہاتھوں میں قرآن لے کے پھرنے والوں کو پہچانو فرما میرا قرآن منافق پڑھ جائیں گے اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے مومنوں سے ٹکرائیں گے مومنوں سے جھگڑا کریں گے مومنوں کو الزام دیں گے مومنوں پہ اتحاد کریں گے فرما اس باسطے مجھے ایک پہلو میرے سامنے یہ بھی ہے کہ یہ تو عام دعوت ہے یہ قرآن مجید ہر ایک کے ذہن کی غزہ نہیں ہے یہ منافق بھی جب پڑھ جائیں گے تو پھر فساد پیدا ہو جائے گا کیونکہ لفظ وہی ہوں گے یا ترجمہ بدلیں گے یا پھر مفہوم بدل کے مسلمانوں پر شرک کا فتوہ لگا لیں گے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے مفہوم کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل پیراہنے کی تفیق عطا فرمائے